دوستو ساؤتھ کے ابنیتہ پرواز ان ابنیتاؤں میں سے ہیں جنہوں نے بارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے ساؤتھ کے سٹار پرواز نے اپنی فلم باہو علی سے دنیا بھر میں پاپولیٹی حاصل کر لی ہے اس فلم کے بعد پرواز کے فینس کی سنکھیا کروڑوں میں ہو چکی ہے ان کے فینس ان کے آنے والی فلم سے بہت امید رکھتے ہیں اور ان کی فلمز کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں فلحال پرواز اپنی آنے والی فلم لادش یام کے لیے چرچت ہیں اور فینس بھی ان کی فلم کو لے کر کافی ایکسائٹڈ ہیں پرواز اپنے فینس کے بیچ اپنی پروفیشنل لائف کو لے کر چرچہ میں رہتے ہیں اس سے بھی زیادہ وی اپنی پرسنل لائف کو لے کر چرچہ میں رہتے ہیں تو اس لیے آج ہم آپ کو پرواز کی ریل لائف فیملی اور وائف سے روبرو کروانے جا رہے ہیں پرواز کے نام سے پرسدھی پرابت کرنے والے ابنیتہ کا نام اپلا پتی بینکٹا سوری نارائن پرواز راجو ہے ان کا جنم 23 اکٹوبر 1979 کو تمیلناڈو کی ہندو فیملی میں ہوا تھا ان کے بڑے بھائی کا نام ربود ہے اور بہن کا نام پرگتی ہے اپنے تینوں بھائی بہنوں میں یہ سب سے چھوٹے ہیں پتا کا نام سوری نارائن راجو ہے جو کی پروفیشنل سے ایک فلم پروڈوسر تھے ان کی ماتا جی کا نام شیوہ کماری ہے جو کی ایک ہاؤس وائف ہے آپ کو بتا دیں ربھاس نے اپنی شروعاتی پڑھائی دی این نار بھیمراف سکول سے پوری کی ہے اس کے بعد بی ٹیک کی ڈگری حیدر آباد کے کالج شری چیتن سے حاصل کی ہے پروہاس نے اپنے کیریئر کی شروعات دوہزار دو میں اپنی تیلگو فلم ایشور سے کی تھی لیکن اس سے انہیں کوئی زیادہ پرسدھی نہیں ملی تھی اس کے بعد ان کی دوہزار چار میں آئی فلم ورشم میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک ہیرو کے روپ میں تاپت کر لیا اس کے بعد پروہاس نے کئی فلموں میں جیسے یوگی، بلہ، ریبل چترپتی آدھی میں کام کیا ان میں سے کئی فلمیں ہٹ بھی رہیں ویسے تو پروہاس نے اپنے کیریئر میں کئی ہٹ فلمیں دی ہیں لیکن ان میں سے انہیں پرسدھی ایس ایس راجہ مولی کی باہو بلی اور باہو بلی ٹو سے ملی اس سبجیکٹ کو سکسیسفل بنانے کے لیے پروہاس نے نہ جانے کتنی فلموں کے آفر چھوڑے ان کی جگہ اگر کوئی اور ایکٹر ہوتا تو شاید اتنا لمبا وقت اپنے کیریئر کا اور کسی فلم کو نہ دیتا اس فلم کو پروہاس نے اپنے پانچ سال دیئے ہیں اسے لے کر ایک بار پروہاس نے کہا تھا کہ ایس ایس راجہ مولی سر کی باہو بلی کے لیے وہ پانچ تو کیا سات سال بھی دے سکتے تھے آپ کو پروہاس کی ریال لائف پارٹنر کے بارے میں بتانے سے پہلے ان کے بارے میں ایک چونکانی والی بات بتا دیں ایک بار میڈیا سے بات کرتے ہوئے پروہاس نے کہا تھا کہ جو بھی ان کے فین ہیں جو دینک مزدوری پر کام کرتے ہیں اور جو بھی میری کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے یا کوئی پوسٹر ریلیز ہوتا ہے تو ٹکٹ پر پانچ سو سے ہزار روپے کرچ کرنے کی جگہ وہ بریانی پیک کروائیں اور اپنے پریوار کے ساتھ کھائیں اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی ایسے میں اگر ہم بات کریں پروہاس کی ریال لائف پارٹنر کے بارے میں تو انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے تیلگو کی لیڈی سپرسٹار کہی جانے والی انشکہ شٹی کے ساتھ ان کا نام جوڑا جاتا ہے لیکن یہ دونوں ستارے ایک دوسرے کو مہج اچھا دوست بتاتے ہیں واوجود اس کے ان کی جوڑی کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے فینس ایکسائٹڈ ہوتے ہیں حال ہی میں ایک ایسی جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ جس سے ان دونوں کو ساتھ دیکھنے والے فینس کو جھٹکا لگے گا میڈیا کی معنی تو پروہاس جلدی ہی شادی کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں لیکن نشکہ شٹی سے نہیں بلکہ ان کی ہونے والی دلہن انہارائی بتائی جا رہی ہے تیلگو نیٹ کی ریپورٹ کی معنی تو پروہاس امریکہ بیسٹ سافٹویر فرم کے فانڈر کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں یہ ایک فرینج میریج ہونے والی ہے جس کے لیے دونوں پریواروں کے بیچ بات چیت بھی ہو چکی ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پروہاس نے بھی خود شادی کے لیے ہری جھنڈی دکھا دی ہے پروہاس کے پریوار والے شادی کی تیاریوں میں جھٹ چکے ہیں تو ہمیں بھی انتظار رہے گا اس سپر ہیرو کی شادی کا اور امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو میں دی گئی انفرمیشن پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی دنیاواد